خبر دلی کے گالی باز نیتا کی جس کے بچاؤں میں تیاغی سماج ہوتا رہا ہے گالی باز نیتا شریکانت اس وقت جیل میں ہے اور تیاغی سماج دلی میں سے سٹے ہوئے نویڈا میں مہا پنچایت کر رہا ہے تیاغی سماج کا عروف ہے کہ شریکانت تیاغی ماملے کو غلط طریقے سے دیکھا گیا اس کے پریبار کے ساتھ غلط ہوا تیاغی مہا پنچایت کو دیکھتے ہوئے نویڈا میں سرکشہ ویبستہ سخت ہے تیاغی سماج سڑکوں پر ہے اور کہہ رہا ہے کہ شریکانت تیاغی کے ساتھ غلط ہوا لیکن شریکانت تیاغی نے مہلا کے ساتھ کیا کیا وہ آپ سب نے دیکھا وہ پورے دیش نے دیکھا وہ گالی دیتا ہوا اور وہ جو ہکڑی تھی وہ سب نے دیکھی اس کے بعد بھاگا بھاگا پھرہ وہ بھی سب ہی نے دیکھا پھر اس کی گرفتاری ہو پائی سرندر کی عرضی لگائی تھی لیکن تتکال ملی نہیں اجازت تو اس کے بعد پولیس کو موقع مل گیا گرفتاری ہوئی ابھی اس وقت جیل میں ہیں اور زمانت بھی نہیں ملی ایسے میں تیاغی سماج اب ناراض ہیں اور تیاغی سماج سڑکوں پر ہے اور مہا پنچائت انہوں نے آبان کیا لہٰذا پولیس نے بیوستہ سخت کیے ہوئے چاک چوبند بیوستہ ہیں فلاگ مارچ کیا گیا ہے تاکہ کوئی اپریہ گھٹنا نہ گھٹے حالات لے خابو نہ ہو جائیں نایڈا میں تیاغی سماج کی یہ مہا پنچائت کا باہن کیا گیا ہے اور اس سب شیکان تیاغی کے سمرتن میں لیکن شیکان تیاغی جو گالے گلارچ کر رہا تھا ایک مہلا کے ساتھ ابھادلتا کی اس نے ہاتھ تک اٹھایا کیا ان سبھی لوگوں کو اس کا وہ بہوہار نظر نہیں آئے اروند ہو جا ہمارے سموادت ہاں ہمارے سا جڑ گئے ہیں اروند تیاغی سماج کی مہا پنچائت کیا ارادہ کیا پلاننگ کس طرح حضرت سمرتن زائی کر رہے ہیں وہ شیکان تیاغی کے پکش میں دیکھیں راجی سب سے پل میں آپ کو بتاؤں کی جو تیاغی سماج ہے وہ ہی کٹھا ہوا ہے دراصل شیکان تیاغی کی جو پتنی ہے انو تیاغی ان کے سمرتن میں ایسا جو تیاغی سماج ہے ان کا دعویٰ ہے سب سے پل میں آپ کو دکھاؤں کی جو بھاری پورس نوڑا پولیس کی وہ یہاں پر موجود ہے نوڑا پولیس کے جو ادھکاری ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور سینک بل کے جوان یہاں پر موجود ہے بھاری پولیس بل کی تیناتی یہاں پر کی گئی ہے ساتھی ساتھ یہ جو گراؤنڈ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس گراؤنڈ میں جو تیاغی سماج اپنا مہا پنچائت کر رہا ہے سامنے کی طرف اور بھاری دھیرے دھیرے اتر پردیس کے الگ الگ علاقوں سے جو پورا تیاغی سماج ہے وہ یہاں پر دھیرے دھیرے کٹھا ہو رہا ہے اور ابھی تک جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق جس طریقے سے چھڑ چھاڑ کے آروپ میں سری کان تیاغی پھرار چل رہا تھا اس دوران جو نوڑا پولیس ہے وہ جو سری کان تیاغی کی پتنی ہے اس کو حراست میں لے کر پوچھتاج کر رہی تھی تو تیاغی سماج کا یہی آروپ ہے کہ ایک طرف جو مہلا کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی گئی تھی سری کان تیاغی کو اس کی سجا ملی لیکن جو سری کان تیاغی کی پتنی تھی وہ گھر میں اکیلے تھی بچے اکیلے میں تھے تو ایسے میں نوڑا پولیس جو ہراست میں لے کر گھنٹوں تک اس سے پوچھتاج کرتی رہی تیاغی سماج کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہاں سے نیا ہے تو اسی کو لے کر اگر آپ دیکھئے تو بقاعدہ کئی دنوں سے پوشٹر یہاں پر لگائے گئے کئی دنوں سے تیاغی سماج اس کی لڑنیتی بنا رہا تھا اور اسی کے تحت جو آج یہاں پر آپ پردرسل ہو رہا ہے اتر پردیس کے الگ الگ علاقوں سے تیاغی سماج کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اکٹھا ہوئے اور ان سب کے بیچ اگر یہ دیکھئے تو دھیرے دھیرے کر کے لوگ یہاں پر آتے ہوئے آپ کو دکھائی بھی دیں گے بقاعدہ جو گراؤنڈ ہے آپ بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ کے باہر سرکشہ ویوسطہ ساگت ہے اور تیاغی سماج کے مہا پنچات